نیوکیو فیلک ایڈیشن ری ایکشنز لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ری ایکٹیوٹی سٹارٹ کی تھی الڈی ہیڈز ان کیٹونز کی ان پرٹیکولر ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی اگر کاربونائل کمپاؤنڈ ہے جس میں سی ڈبل پونڈ او ہے تو اس کے اندر کاربن کے اوپر پارشل پوزیٹیو اور اوکسیجن کے اوپر پارشل نیگریف چارج ہوتا ہے فردر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں آپ کے پاس چونکہ ڈبل بانڈ ہے تو ایک آپ کے پاس سپائے بانڈ ہوتا ہے جو کہ بریک ہو جاتا ہے ویک ہونے کی وجہ سے اور آپ کے پاس ایڈیشن ری ایکشنز جنریٹ ہوتے ہیں ایڈیشن ری ایکشنز ری ایکشن میکنزم کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ریجنٹ جو کہ اٹیک کرتا ہے اس سپسٹریٹ کو ریجنٹ کے اندر ایک الیکٹروفائل اور ایک نیوکلیو فائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نیوکلیو فائل جو ہے جو کہ نیگٹیب لی چارج ہے وہ اٹیک کرتا ہے الیکٹروفیلک کاربن کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا آکسیجن ہے جو کہ الیکٹرو نیگٹیب ہے جو کہ نیوکلیو فائل ہے یہ اٹیک کرتا ہے پوزیٹیو پروٹون کے اوپر جو کہ ریجنٹ کا ہے اور اس طریقے سے آپ کے پاس ایک ڈبل باؤنڈ بریک ہو جاتا ہے اور یہ دونوں آکے اٹیچ ہو جاتے ہیں ہم لوگ انہیں لاسٹ لیکچر کے اندر بھی دیکھا تھا کہ دو ٹائپس کے ریاکشنز ہو سکتے ہیں ایک ہوتے ہیں بیس کیٹلائزڈ اور ایک ایسٹ کیٹلائزڈ سب سے پہلے ہم بیس کیٹلائزڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریاکشنز کیسے ہوتے ہیں بیس کیٹلائزڈ ریاکشن کے اندر آپ کسی بیس کو ایسٹ کیٹلائزڈ کرتے ہو سمجھانے کے لیے آپ یوں سمجھ لو کہ ایک آپ کے پاس سبسٹریٹ تھا سبسٹریٹ اور اس کے اندر آپ نے ڈالا تھا ایک ریجنٹ تو آپ کے پاس ایک ایڈکٹ فارم ہو گیا تھا جو کہ ایڈیشن پروڈکٹ کو شورٹ میں آپ بول رہے ہو اچھا سبسٹریٹ جو تھا یہ کوئی کاربونائل کمپاؤنڈ تھا اس کے اندر آپ نے کوئی ریجنٹ ڈالا تھا جو کہ فار ایکجیمپل آپ لے لو اچھا سی ایل ہمیں اچھا سی ایل کی بات کر لیتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ کلورین جو ہے وہ ویک نیوکلیو فائل ہے یہ سٹرانگ نیوکلیو فائل ہے نیوکلیو فیلک سٹرنٹھ کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں آپ کو نیوکلیو فائلز غالباً چپٹر نمبر ایلیون کے اندر اور چپٹر نمبر ٹین کے اندر ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ نیوکلیو فائلز کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں نیوکلیو فائلز بائی ڈیفینیشن آپ ان کو بولتے ہو جو نیوکلیو لونگ سپیشیز ہوتی ہیں اور ان کی مختلف پرپرٹیز ہیں سب سے پہلے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر لون پیرز ہوتے ہیں لون پیرز آف الیکٹرونز فر ایکجامپل کلورین کے اوپر اگر آپ دیکھو نا کلورین نیگٹیف کے اوپر there are 4 لون پیرز آف الیکٹرونز ٹھیک ہے تو اب اس کو c l minus کے اوپر 4 لون پیرز ہیں تو اس کو تو انتہائی زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی نیوکلیو آئے اور اس کے ساتھ bond بنا کے ان الیکٹرونز کو اپنے ساتھ شیئر کروائے دوسرا ان کی پرپرٹی کیا ہوتی ہے normally they are negatively charged یعنی انہوں نے ایکسٹرہ الیکٹرونز لیے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک تھرڈ بھی پرپرٹی تھی جو اگر آپ recall کرو chapter 10 کے اندر سے وہ ہم نے یہ دیکھ لی تھی کہ اگر آپ کے پاس a اور b دو چیزیں آپس میں bonded ہیں اور یہ جو atom a ہے یہ دو bonds بنا رہا ہو مثلا 0 a یوں کر کے اب یہ پوری چیز ایک نکلیو فائلہ اس ciہے اگر ایک Swift physically اب آپ کو پتا ہے کہ حض اور ٹھیک رہے ہو یا ہائیڈروکسی گروپ کی بات کر رہے ہو یا آپ بات کر رہے ہو سائینو گروپ کی یہ مختلف ان کی سٹرنس ہیں نیوکلیو فیلک سٹرنس کوئی ان میں سے سٹرنگ ہوگا کوئی ان میں سے ویک ہوگا اور بیسٹ اون دیس ان کے ریاکشنز بہت جلدی ہوں گے یا بہت دیر سے ہوں گے نیوکلیو فیلک سٹرنس کے بعد اب میں بات کرتا ہوں کہ جو ریجنٹ ہے نا میں نے بولا تھا کہ کوئی سبسٹریٹ ہوگا اور اس کو ہم کسی ریجنٹ کے ساتھ ریاک کروا کے ایک ایڈک بنائیں گے اور اس ریجنٹ کے اندر ایک عدد نیوکلیو فائل کا ہونا ضروری ہے اب وہ جو نیوکلیو فائل ہوگا وہ بہت سٹرنگ بھی ہو سکتا ہے اور بہت ویک بھی ہو سکتا ہے پہلی سیچویشن یہ ہے کہ اگر بہت ہی وہ سٹرنگ نیوکلیو فائل ہو تو پھر کیا ہوگا اگر تو وہ بہت سٹرنگ نیوکلیو فائل ہے جیسے کہ آپ کے پاس کلورو وغیرہ گروپس ہوتے ہیں اور اس طرح کی نیوکلیو فائل ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مثلا ہم ایک اگزمپل بھی ساتھی کر لیتے ہیں لیٹس سیانو جو گروپ ہے ایٹس ای ویری سٹرنگ نیوکلیو فائل سیانو گروپ کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے کاربن تین بونڈز اس نے نیٹروجن کے ساتھ بنائے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بونڈ یہاں پہ خالی ہوتا ہے یہ سیانو گروپ کا سٹرکچر ہو گیا اور سوری جب ہم سیانو گروپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایک نیگٹیو چارج ہمیں یہ بتا رہا ہے ہم اس کو ایریز کر دیتے ہیں یہاں سے یہ بونڈ ابھی یہاں پہ نہیں بنا ہوا اور نیگٹیو چارج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کاربن نے ایک الیکٹرون ایکسٹرا لے لیا ہوا ہے جو کہ جب ایچ سی این کے ساتھ سے فار ایکسپل بونڈ ٹوٹا ہے تو اب یہ سیانو گروپ ایک نیوکلیو فائل ہے سیانو گروپ ویسے تو کسی کمپاؤنڈ کی فارم میں ایکزسٹ کرتا ہے نا فار ایکسپل یہ ایچ سی این ہوگا یا کے سی این ہوگا یا ایسے کچھ چیز ہوگی اگر تو یہ ایچ سی این ہے تو آپ کو سیانو سب سے پہلے تو سپریٹ کرنا ہے تو آپ اس کو سپریٹ کرنے کیلئے کیا کرتے ہو اس کے اندر ایک بیس ڈال دیتے ہو بیس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ پروٹون کو ایبزورپ کرتی ہے تو وہ ایچ پلس کو یہاں سے بیس ایبزورپ کرےگی اور ایچ ڈووو جنریٹ کردے گی اور بیس اس کے اندر ہائیڈوکسل گروپ ہوتا ہے تو یہ ایچ پلس کو یہاں سے ابزورپ کر دیگی 보여وٹر بنا دے گی اور یہ سائینو گروپ جنڈریٹ کرے گی اور سائینو گروپ پھر آگے فردر ریاکٹ کرے گا جا کے جسرا لازٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو میکنزم بتایا تھا ایسے ریاکشن کو آپ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن بولتے ہو اور یہ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن جو ہے یہ بیس کیٹلائز تھا کیونکہ اس میں آپ نے اس بیس کوئی ہیڈروکسی کمپاؤن ڈالا تھا جس نے یہاں سے ایک پروٹون کو سیپریٹ کر کے نیوکلیو فیل جنریٹ کروایا اس کے برعکس ایک دوسری سیچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں آپ کے پاس کوئی نیوکلیو فیل ہو مثلا اس ٹائپ کا اے بی اس میں جو بی ہے یہ نیوکلیو فیل ہے لیکن یہ ایسا نیوکلیو فیل ہے کہ یہ بہت ہی ویک نیوکلیو فیل ہے ویک نیوکلیو فیل ابھی ہم اوپر بات کر چکے ہیں کہ نیوکلیو فیل ویک اور سٹرونگ ہوتے ہیں کوئی ان میں سے بہت جلدی ریائٹ کرتے ہیں کوئی بہت دیر سے اب چونکہ یہ ریائٹ نہیں کرے گا اگر آپ اس کو کاربنائل کمپاؤنڈ کے اندر ڈال بھی دو تو ہوگا کیا کہ آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا یہ تو پارشلی نیگٹیو ہے اور یہ پارشلی پوزیٹیو بھی ہے اگر آپ بیس ڈالتے ہو اور وہ اسے کو ریموف کر بھی دیتا ہے تو یہ بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ یہ اس کاربن کو جا کے اٹیک کرے تو پھر اب اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم ایک ایسیڈ کو کیٹلسٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں اب جب ایسیڈ کو یوز کیا جاتا ہے تو ایسیڈ کیا کرتا ہے ایسیڈ جا کے اٹیک کرتا ہے ایسیڈ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے ایچ پلس یا پروٹونز اور ایسیڈ ہم کہتے ہی ان چیزوں کو ہیں جو پروٹونز ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی رکھتے ہیں یہ ایچ پلس کیا کرے گا یہ جا کے اٹیک کرے گا اس اکسیڈ کو اور یہاں پہ جا کے اٹیک ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ جو یہاں پہ ڈبل بانڈ تھا یہ بریک ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو کاربن کا پارشل پوزیٹیف چارج تھا یہ کمپلیٹ پوزیٹیف کے اندر چینج ہو جائے گا کمپلیٹ پوزیٹیف کے اندر اب اس وجہ سے چینج ہو گیا ہے کیونکہ پہلے تو اس نے کچھ کاربن کو لگ رہا تھا کہ اس نے اکسیڈ کی طرف الیکٹرون پر شفٹ ہوا ہوئے اب کمپلیٹلی ہی اس نے اکسیڈ کو دے دیا ہے ٹھیک ہے اور کاربن نے چونکہ دے دیا ہے تو اس کے اوپر پوزیٹیف چارج جا کے اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ آپ نے بجائے اس کے کہ نیوکلیو فائل کو سٹرانگ کرو آپ نے یہاں پہ الیکٹرو فائل جو کہ کاربن ہے الیکٹرو فیلک کاربن کی سٹرنٹھ انہینس کر دی ہے جس کی وجہ سے اب یہ جو بی تھا یہ بڑا ایزیلی جا کے اس کو اٹیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دفعہ پورا یہ پروسس پھر سے سمجھا دیتا ہوں دیکھیں دیر آر ٹو پوسیبلیٹیز یا تو کوئی سٹرانگ نیوکلیو فائل ہو سٹرانگ نیوکلیو فائل کسی ریجنٹ کے اندر ہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آپ کیا کرتے ہو سمپلی ایک بیس ٹالتے ہو اور بیس کا کام کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیس جو آپ کا نیوکلیو فائل اینا اس کو سپریٹ کرتی ہے ریجنٹ کے اندر سے فر ایکزمپل آپ کے پاس ابھی میں نے بتایا تھا کہ ایچ سی این اگر بانڈڈ ہے ہیڈروجن سائین آئیڈ تو آپ کے پاس آپ کو بھی بیس ڈالو فر ایکزمپل آپ سوڈیم ہائیڈرو سائٹ ڈال دو اور اس کا ریاکشن کروا ہو تو یہ سوڈیم ہائیڈرو سائٹ کیا کرے گا کہ اس کا جو ہائیڈروکسی پارٹ ہے یہ اس کو جا کے اٹیک کرے گا اور واتر جنریٹ کرا دے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس سوڈیم آئنس جنریٹ ہوں گے اور سائین او کے آئنس جنریٹ ہوں گے یہ جو سائین او کے آئنس ہیں اس سے ہمیں زیادہ انٹرسٹ ہے یہ آپ کے پاس نیوکلیوفیلک نیچر ہیں یہ نیوکلیوفیلک آئنس جو ہیں یہ جائیں گے اور اس کے اوپر دیفنیٹلی سی این مائنس کے اوپر لون پیرز ہوتے ہیں تب یہ نیکلو فائل ہے یہ آپ کا ریاکٹ کرے گا کاربنائل گروپ کے ساتھ کاربنائل گروپ کو آپ یوں بنا لو اور ہوگا کیا آپ کو میں نے بولا تھا کہ اس پر نیکیٹیو اور اس پر پارشل پاسٹیو چارج ہے اور یہ سائنو گروپ جو ہے یہ جا کے اٹیک کرے گا اس کاربن کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو پارشلی اس کاربن کے اوپر اٹیک کرنے کی وجہ سے ہوگا یہ اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا یہاں پہ سی این یوں کر کے اٹیچ ہو گیا اور اوپر آپ کے پاس ڈبل بانڈ کے بجائے سنگل بانڈ او ہو گیا اور یہ سنگل بانڈ او ہے اس اوکسیجن کے اوپر اب پارشلی نیگٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو چیز بن گئی ہے یہ پورا ایک انٹرمیڈیٹ ہے انٹرمیڈیٹ اور دیفنیٹل یہ انسٹیبل ہے یہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کیلئے کیا کرے گا کہ یہ والا جو آکسیجن ہے یہ اٹیک کرے گا ایچ ٹو او کو یہ جو پچھلے سٹپ میں بنا تھا ایچ او ایچ کو اور یہاں سے اس ہائیڈروجن کو الگ کر کے اپنے ساتھ بانڈ بنا لے گا تو آپ کے پاس جو پہلے سٹرکچر کچھ یوں تھا یہ اوپر او کے ساتھ ایچ آ کے اٹیچ ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس فائنل پروڈک بن گیا ہے اگر آپ اس کو دیکھو یہ کوئی خاص کام نہیں ہوا یہ اوورال ریکشن اب ہے ایچ او ایچ یا کوئی بیس سب سے پہلے اٹیک کرتی ہے کسی ریجنٹ کو ٹھیک ہے اور بیس کیا کرتی ہے کہ اس ریجنٹ کے اندر سے پروٹونز کو سپریٹ کر لیتی ہے اور ساتھ ایچ ٹو او ییلڈ کر لیتی ہے اور سیکنڈلی آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیو فیلک آئنس جنریٹ ہوتا ہے یہ جو نیوکلیو فیلک ریجنٹ ہے یہ اٹیک کرتا ہے پھر الیکٹرو فیلک کاربن کے اوپر، ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سٹرانگ نیوکلیو فیل ہے اور اسی وجہ سے آپ نے بیس یوز کی تھی سٹرانگ نیوکلیو فیل ہے اور آپ نے اس صبح اٹیک کروا دیا یہ اٹیک کرے گے اس کو اور یہاں سے ڈبل بون جو ہوتا ہے یہ اوپر اوپر شفٹ ہو جائے گا اور آکسیجن کے اوپر پارشل نیگٹیو سے کمپلیٹ نیگٹیو چارج آ جائے گا اس کو آپ کمپلیٹ نیگٹیو چارج کر دو اور جو اب نیگٹیو چارج ہے آکسیجن کے اوپر یہ پھر یہاں پہ پانی کے اوپر اٹیک کر دے گا جو یہاں پہ بنا تھا آپ کے پاس پھر پانی سے پروٹون کو سپریٹ کر لے گا پیچھے آپ کے پاس ایک ہی چیز بن جائے گی اور ساتھ میں آپ کے پاس ہائیڈرکسیل لائنز دوبارہ جنریٹ ہو جائیں گے یہ وہی والے ہائیڈرکسیل لائنز ہیں جو اوپر آپ نے سٹارٹ میں یہاں سے یوز کیے تھے تو یہ ایک پورا آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس بیس کا بیچ میں کوئی خاص کام نہیں ہے یہ بیس صرف ایزا کیٹلیسٹ یوز کر رہی ہے اور بیس اینڈ کے اوپر ریپروڈیوز بھی ہو رہی ہے سیکنڈ میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویک نیوکلیو فائل ہو ویک نیوکلیو فائل تو پھر سیچویشن تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے اس کیس میں آپ یہ کرتے ہو کہ مثلا ایچ ایکس سپوز کر لو یہ ایکس کوئی ایسی چیز ہے جو بہت ویک نیوکلیو فائل ہے اب اگر میں بیچ میں او ایچ ڈال بھی دوں کوئی بیس ڈال بھی دوں تو یہ او ایچ اس ایچ کو اٹیک کر کے پروبابلی لیٹس پوز کہ یہ ایکس پروڈیوز کر دے گا اور ساتھ ایچ ڈو بھی بنا دے گا لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ ایکس اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ یہ جا کے آگے رییکشن کرے یا جا کے سبسٹریٹ کو اٹیک کرے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایچ ایکس کی بجائے اس کے ایسی ڈالیں بیس ڈالیں ہم اس کے اندر ایسی ڈال دیتے ہیں ایچ پلس ٹھیک ہے اور ایسیڈ کیا کرتا ہے کہ ایچ ایکس کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتا ریجن کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتا لیکن ڈائریکٹ جا کے سبسٹریٹ کو اٹیک کرتا ہے سبسٹریٹ کیسی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایک کاربنائل کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ایک کاربن ہے جو کہ پارشلی پوزیٹیو اور ایک اکسیجن پارشلی نیگٹیبی چارجڈ ہے تو یہ اکسیجن اور ہائیڈروجن یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں کر کے آپ ہمیشہ الائن نیگٹیو ٹو پوزیٹیو کی طرف بناتے ہو یہ یہاں سے ڈبل باؤنڈ کاربن کے اوپر شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یوں کر کے آپ کا سٹرکچر بن جائے گا او ایچ اور یہاں پہ کاربن کاربن پارشلی پوزیٹیو سے کمپلیٹلی پوزیٹیو آئینس کے اوپر یہ یوں ہو جائے گا اب یہ جو نیوکلیو فائل ہے یہ بہت ہی ایزلی اس کو آکے اٹیک کر سکتا ہے اور یہاں پہ سی کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس فائنل سٹرکچر کچھ ایسا بن جائے گا سی او ایچ یوں اور یہاں پہ اوپر آپ کے پاس کاربن کے ساتھ جو کہ نیوکلیو فائل تھا وہ آکے اٹیچ ہو گیا یہ آپ کے پاس ہوتا ہے جب ویک نیوکلیو فائلز ہوتے ہیں تو اس سچویشن میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ ایسیڈ ایزا کیٹیلیسٹ کرتے ہو اور جب آپ کے پاس سٹرانگ سچویشن ہوتی ہے نیوکلیو فائلز جیسے یہ اوپر سچویشن تھی جس میں ایک سٹرانگ نیوکلیو فائلز ریجن تھا تو پھر آپ اس بیس کو ایزا کیٹیلیسٹ دیکھتے ہو اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ مختلف ریاکشنز دیکھیں گے جو ابھی ہم نے میکنزم سیکھا ہے اسی کے حساب سے ہم سب سے پہلے بات کریں گے بیس کیٹیلیسٹ ریاکشنز کی ٹھیک ہے بیس کیٹیلیسٹ ریاکشنز اور بیس کیٹیلیسٹ ریاکشنز کے اندر ہم بہت سارے ریاکشنز دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو سمپلی ایچ سی این کا ریاکشن ہے جو میں ابھی آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے ویڈ اسپیکٹو ایٹس میکنزم سیکنڈلی ہم لوگ ریگنرڈ ریجنز کی بات کریں گے ریگنرڈ ریجنز جو کہ آپ لاسٹ چپٹر کے اندر ویسے تو پڑ چکے ہوں ہم ڈیٹیل میں دوبارہ دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ سوڈیم بائی سلفائیٹ دیکھو گے سوڈیم بائی سلفائیٹ کے ریاکشنز وہ بھی بیس کیٹیلیسٹ ہیں یہ سارے ریاکشنز اس کے بعد کندنسیشن ریاکشنز جو کہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آپ کے پیپر کے پوائنٹ آگیو سے سارے ریاکشنز ایسے پیسے کو ڈیوچی کندنسیشن کندنسیشن ہم لوگ دیکھیں گے اس کے اندر اور پھر کندنسیشن ریاکشن کندنسیشن پھر اس کے بعد ہیں ہلو فارم ریاکشنز وہ کوئیہ ٹیلیسٹ کرم ختم ہو جائیں گے پھر فائنلی ہم اس کے بعد اس کے بعد ریاکشنز دیکھیں گے اور وہ ہمارے چپٹر کو انڈ کر دے گا